پاکستان پر ایک ہی ملک ہے جو دو لخت ہو گیا اس کا ایک پورا حصہ جو ہے وہ اس سے چلا گیا جس میں اس ملک کی آبادی کی اکثریت تھی آج تک کبھی اکثریت الگ نہیں ہوئی ہمیشہ اقلیت الگ ہونے کی بات کرتی ہے یہاں اکثریت نے کہا ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں ہم الگ ملک بنا رہے ہیں تو یہ ہوا کیا تو اصل میں جب بنیاد رکھی جاری تھی اس وقت وہ خامیاں پیدا ہو گئیں اور ان کو کور اپ کیا گیا بجائے اس کے کہ ان کو ٹھیک کیا جاتا پاکستان جب تقسیم ہوا برے صغیر تو پاکستان کے حصے میں انیس فیصد آبادی آئی برے صغیر کی سترہ فیصد وسائل آئے سیونٹین پرسنٹ ریسورسز نائنٹین پرسنٹ پاپیلیشن لیکن تھرٹی تھری پرسنٹ فوج آئی اس میں بڑی رکروٹمنٹ جو اس کی اتھی اکثریت کی وہ ہوئی تھی کیونکہ انگریز یہ سمجھتا تھا کہ بعض قومیں جو ہیں وہ مارشل ریسز ہیں اور بعض قومیں مارشل ریسز نہیں اور مارشل ریسز میں بھی وہ تقسیم کرتا تھا کہ کون ہیں جو تابدار مارشل ریسز ہیں اور کون ہیں جو غیر تابدار مارشل ریسز ہیں اور پنجاب کے علاقے جو تھے یہ خاص طور پر پوٹوہار کے علاقے اس کے لوگوں کو وہ اچھا سمجھتا تھا اور اس نے رکروٹ کیا تھا پاکستان کے حصے میں فوج بہت بڑی آگئی پاکستان ایسا ملک ہے جس کو فوج پہلے ملی اور پھر اس فوج کے قد اور قامت کے مطابق پاکستان نے اپنے لئے خطرات پیدا کرنے شروع کیا انہوں نے دو قسم کی غیر محفوظ نکتہ ہائے نظر پاکستان میں مشہور کیا ایک یہ کہ پاکستان جو ہے اس کو انڈیا کھا جانا چاہتا ہے اور کشمیر جب تک پاکستان کو ملے گا پاکستان محفوظ نہیں ہوگا اور دوسرا یہ انہوں نے نظریہ پیدا کیا کہ جو افغان پشتون ہیں وہ پاکستان کے پشتونوں کو ساتھ ملا کر پاکستان کو نقصان پڑھنا جاتا ہے پاکستان نے یہ نسخہ بنا لیا تھا کہ اگر ہم افغانستان کے پشتونوں کو اور پاکستان کے پشتونوں کو اسلامائز کر لیں تو اسلامی جذبے کے تحت ان کو ہم راولپنڈی سے کنٹرول کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ یہ پشتونوں کا دل کابل سے جیتے ہیں پشتونوں کا پھر یہ ہوا کہ پشتونوں نے بہت ساروں نے کراچی کی طرف ہجرت کی اور طرف آئے کہ ہم یہاں شاید محفوظ ہو جائیں وہاں پہ بھی ان کے لئے ایک آدم تحفظ کی فضا پیدا ہو گئی کیونکہ وہاں ایک تو یہ کہ وہ اس علاقے کے نہیں تھے اپنے علاقے میں تو وہ چلو کم از کم ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے پاس چلا جائے تو ان کا آپس میں ایک رشتہ تو ہے زبان کا رشتہ ہے کلچر کا رشتہ ہے آپ دوسرے علاقوں میں جاؤ گے تو وہاں پہ بھی آپ کے لئے مشکلات اسی ماحول کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ کراچی میں جو پشتون کا عادت کوئی نیشنلس قسم کی ہوئی یا کوئی آزاد خیال ہوئی اس کو نشانہ بنانا شروع کیا گیا ہے لوگوں کو آپس میں لسانی بنیادوں پر لڑوانا شروع کیا گیا اور آخری جو ایک کہتے ہیں جس کو لاسٹ سٹراؤ یعنی وہ محورہ ہے کہ اونٹ کے اوپر جو آپ لاتے جاؤ لاتے جاؤ آخر میں ایک کوئی ذرہ ایسا ہوتا ہے جس سے وہ تنگ آ جاتا ہے وہ یہ ہوا کہ جب یہ نقیب اللہ کو کراچی میں انہوں نے شہید کیا اور ایک ایسے معصوم آدمی کو کہ جس کا کوئی ایسا رول نہیں تھا کسی منصفی چیز میں اور جس آدمی نے یہ کیا اس کو ریاست ہیرو بنانا چاہی ہے اور ابھی بھی بنا رہی ہے اس کے نتیجے میں میرا یہ خیال ہے کہ جو پچھلے بیس تیس سالوں سے پشتنوں کو تقسیم کر کے پشتنوں کے اندر مختلف قسم کی گروہ بندیاں کرا کے کچھ کو خرید کے کچھ کو دبا کے کچھ کو پیسہ اور وسائل دے کے لڑا کے یہ سب جو کچھ ہوا تھا اس سے میرا یہ خیال ہے کہ ایک قسم کا وہ سارا اس کے بارے میں جو رد عمل تھا جو جذبات تھے وہ سارے کے سارے اُبل کر اب سامنے آ گئے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا